موسیقی بائی ستمبر دوہزار انیس اتوار کا دن بلوچستان اور دنیا بر میں پیش آنے والے واقعات پر مبنی خبریں پیش ہیں ریڈیو ظلمبش اردو سے میں ہوں میرا بلوچ خبروں کے ہیڈلائن پیش کر رہی ہیں سارین بلوچ متحدہ عرب امارات سے جبری گمشدگی کے بعد پاکستان حوالے کیے جانے والے انسان حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کے والدہ نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما اختر منگل سے ملاقات کر کے بیٹے کی گمشدگی کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا پروم میں فوجی چوکی پر حملہ بی ایلیف نے ذمہ داری قبول کر لی سبی کے علاقے سلطان کوٹ میں واقع آرمی چاونی پر بی ایم بارہ سے حملہ یو بی ای کی قبولیت دیرہ بکٹی مسل افراد کی حملے میں سرکاری حمایت یافتہ گروہ کے کارندہ سمیت خاتون ہلاک جبکہ دو بچے زخمی آوران میں گزشتہ کئی روز سے پاکستان آرمی کے آپریشن و چھاپوں کا نیا سلسلہ شروع مختلف علاقوں کو محاصرے میں لینے کے بعد گھر گھر تلاشی جاری متعدد افراد جبری گمشدگی کا شکار پاکستانی فوج کے ہاتھ و حراست بعد لاپتہ ہونے والے پانچ افراد حراست سے بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں پسنی ماہ گیر ویل فیر سوسائیٹی گوادر کی جانب سے گزشتہ کئی عرصوں سے فش ہاربر جیٹی کی ادم بحالی پر پسنی جیٹی پر دو روزہ احتجاجی کیمپ کا انقاد بلوچستان کے ذلہ چاہغی میں کاروائی کے دوران بھاری تعداد میں اسلحہ و گولہ بارود برامت کر لیا گیا جبکہ کاروائی کے دوران ایک ایرانی شہری کو بھی تحویل میں لے لیا گیا لیویز حکام کا دعویٰ پنچ گور میں ایک روڈ حادثے میں ایک شخص جلس کر جام بھک اور ایک زخمی ہوا ہے بلوچستان میں ڈینگی وائرس کے وار شروع ہو گئے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے زمانت پر رہائی کے حکم کے بعد پشتن تحفظ تحریک پی ٹی ایم کے رہنماؤں اور عراقین قومی اسمبلی محسن داور اور علی وزیر کو ہریپور جیل سے رہا کر دیا گیا حوثی باغیوں کے سعودی سرزمین پر تمام حملے روکنے کا اعلان مہدی المشات ایران پر حملہ کرنے والا کوئی بھی ملک خود میدان جنگ بن جائے گا پاسداران انقلاب امریکہ نے اپنے مزید فوجی سعودی عرب روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے یوکرائن صدر سے سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے بیٹے کے حوالے سے تحقیقات کی درخواست اب خبر تفصیل کے ساتھ جبری طور پر گمشدہ راشد حسین کی والدہ نے راشد حسین کے متحدہ عرب امارات سے گمشدگی اور غیر قانونی طور پر پاکستان حوالگی کے حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما سردار اختر جان مینگل کے پاس قوائف جمع کرائے اور بیٹے کے منظر عام پر لانے میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی اختر جان مینگل نے راشد حسین کے والدہ سے کیس کی تفصیلات وصول کر کے راشد حسین کی بازیابی کی یقین دھیانی کرائی خیال رہے راشد حسین کی والدہ بیٹے کی بازیابی کے حوالے سے کوئیٹا پریس کلپ کے سامنے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے کیمپ میں احتجاج ریکارڈ کر چکی ہیں گزشتہ دنوں اسی حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ راشد حسین کو زبردستی بغیر کسی وارنٹ کے متحدہ عرب امارات سے چار افراد کے سامنے شناخت کے بعد اغوا کیا گیا چھ ماہ تک حب سے بے جامع رکھ کر ان کو وکیل اور خاندان والوں سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور بغیر پاسپورٹ کے پرائیوٹ جہاز میں چھپ کے سے بائیس جون دوہزار انیس وروز افتہ چھٹی والے دن پاکستان کے حوالے کیا گیا راشد حسین کے گمشدگی کے حوالے سے امنیسٹی انٹرنیشنل سمیت مختلف انسانی حقوق کے عالمی تنظیمیں اپیلیں جاری کر چکے ہیں گزشتہ مئینے کے آخر میں امنیسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے ایک اپیل جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات نے زبردستی راشد حسین بروئی کو پاکستان واپس بیج دیا ہے جنہیں متحدہ عرب امارات نے بغیر کسی وجوہ بتائے 26 دسمبر 2018 کو اراست میں لیا واضح رہے راشد حسین کے حوالے سے اسے قبل بھی امنیسٹی انٹرنیشنل اپیل جاری کر چکی ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے زلہ پنجگور پروم میں فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے نامعلوم مقام سے سٹلائٹ فون کے ذریعے میڈیا کو بتایا کہ کل رات گیارہ بجے سرمچاروں نے زلہ پنجگور میں پروم کے علاقے جائن میں پاکستانی فوج کی چوکی پر گرنیڈ لانچر و باری اتیاروں سے حملہ کر کے تین اہلکاروں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کیا ترجمان نے کہا کہ یہ چوکی ایک اکول پر قبضہ کر کے پاکستانی فوج نے قائم کی ہے یہ حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات بارہ بجے کے وقت ہمارے سرمچاروں نے زلہ سبی کے علاقے سلطان کوٹ میں واقع آرمی چاونی پہ بی ام بارہ سے حملہ کیا ترجمان نے کہا حملے کے بعد قابض فورس کے چاونی پہ آگ کے شولے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دئیے قابض فورسز کو جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا جبکہ حواس باختہ فورسز اپنے روایتی انداز میں نابعلم سمت پر اندہ دون فائرنگ کرتے رہے اور ہمارے سرمچار باحفاظت نکلنے میں کامیاب رہے ترجمان نے آخر میں کہا کہ ہمارے عملے بلوچستان کی آزادی کے حصول تک جاری رہیں گے ڈیرہ بکٹی میں مسلح افراد کے حملے میں خاتون سمیت دو افراد ہلاک جبکہ دو بچے زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کا واقعہ ڈیرہ بکٹی کے علاقے سوئی میں گنڈوی کے مقام پر پیش آیا جہاں مسلح افراد کی فائرنگ سے ہزارہ بکٹی نامی شخص سمیت ایک خاتون ہلاک ہو گئی ذرائع کے مطابق گولیوں کے زد میں آنے سے دو بچے بھی زخمی ہوئے جبکہ علاقتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ مسخورہ شخص کا تعلق حکومتی اماعیت یافتہ گروہ سے تھا گزشتہ رات اواران کے علاقے گھند چائی میں رات دو بجے کے وقت پاکستان آرمی نے چھاپا مار کر مقامی باشنوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد متعدد افراد کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا لاپتہ افراد میں چند ایک کی شناخت ہو گئی جن میں قادر بکش الائی بکش منظور علی بکش اور غلام شامل ہیں جبکہ دیگر لاپتہ ہونے والوں کے نام تحال معلوم نہ ہو سکے تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج کے ہاتھوں مختلف اوقات میں عراست بعد لاپتہ ہونے والے پانچ افراد حراست سے بازیاب ہو کر گنر پہنچ گئے ہیں عراست سے بازیاب ہونے والوں کی شناخت رفیق ولد مولا بکش زاکر ولد مولا بکش آدم ولد عبداللہ، امام ولد عبداللہ اور سمیر ولد امیر سکنا کلاہو تم کے نام سے ہوئی ہے ان میں سے رفیق کو فوج نے کیچ کے علاقے دشت فرنٹ بازار سے مولا بکش آدم اور امام خبلوچستان کے سائلی شہر قوادر سے اور سمیر کو ایک مئی دو ہزار انیس کو تم کے علاقے کلاہو کرکٹ گراؤنڈ سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا جو آج پاکستانی فوج کے عقوبت خانوں سے بازیاب ہو کر گر پہنچ گئے ماہیگیر ویلفر سوسائیٹی گوادر کے ممبران، ماہیگیر طبقے سے تعلق رکھنے والے ماہیگیر اور مقامی بہپاریوں نے بڑی تعداد میں اعتجاجی کیمپ میں شرکت کی فش ہاربر جیٹی کی بہالی اور پسنی کے حوام کے معاشی قتل کے حوالے سے پمفلٹ پسنی مین بازار، فش ہاربر جیٹی اور مختلف شہراؤں پر تقسیم کیے گئے اس موقع پر ماہیگیر ویلفر سوسائیٹی گوادر کے صدر رشید گوہرام اور جنرل سیکیٹری منظور مقبول نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پسنی شہر کا معاشی حب فش ہاربر جیٹی گزشتہ کئی عرصوں سے غیر فحال ہے جس کے باعث مقامی ماہیگیروں سمیت مختلف طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نان شبینہ کے معتاج ہو کر رہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ دوار سے لے کر موجودہ وزیر علیہ بلوچستان میر جام کمال خان آلیانی علاقائی ایمین نے اور ایم پی اے دورہ کر کے مقامی لوگوں کو طفل تسلیہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ فش ہاربر کی بحالی اولین ترجیحات میں شامل ہے جو کہ اب تک بے سوچ ثابت رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر چاگی فتح خان خجک کے مطابق لیویس فورس نے رات گئے کلی سٹیشن تفتان کے قریب مکان پر چھاپا مارا ہاتھے کی کھدائی کرنے پر بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد ہوا ان کے مطابق برامد ہونے والے اسلحہ و گولہ بارود میں مختلف اقسام کی 3540 گولیاں بارودی مواد 223 رائفلیں 117 پیکٹ دمکہ خیز مواد 52 پیکٹ خودکش جیکٹس بنانے میں استعمال ہونے والا پاودر 35 دستی بم فیوز 7 فیوز راکٹ 7 فیوز راکٹ لانچر 4 چارجر بمار ریموٹ 3 پاور سپلائی اور بیٹری 2 جی پی ایس سٹلائٹ فون بما کیبل 1 چائنا موبائل بما 3 ایرانی سم 2 گڑیاں لائٹ مشین گن کے مختلف حصے اور گولیوں کے خول شامل ہیں ڈپٹی کمیشنر نے بتایا کہ اسلحہ اور گولہ بارود اندرون بلوچستان کاروائی کے لیے چھپایا گیا تھا تاہم بھروقت کاروائی سے منصوبہ ناکام بنا دیا گیا گریفتار ایرانی شیری کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس سے مزید تفتیش جاری ہے پنجگور کے علاقے بونستان سرسانٹ کے مقام پر زمیاد گاڑی حادثے کا شکار ہو گیا ہے گاڑی میں آگ لگنے کی وجہ سے گاڑی سواروں میں سے ایک شخص گاڑی کے اندر جلس کر جام بھاک ہوا ہے اور دوسرا شخص شدید زخمی حالت میں باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا جسے طبیعی امداد دینے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا مگر اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے علاقائی ذرائع سے محصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق گاڑی تین گھنٹے تک جلتا رہا نہ ہی کوئی فائر برگیڈ آ سکا نہ ہی انتظامیہ کی جانب سے کوئی مدد آ سکا لیویز اہلکار بے بسی سے گاڑی کی آ خود بھج جانے کے انتظار کرتے رہے گاڑی سواروں کا تعلق نوشکی سے بتایا جا رہا ہے بلوچستان کے تین ازلہ میں پچھلے دو روز کے دوران ڈینگی سے متاثرہ 91 مریض اسپتالوں میں داخل کیے جا چکے ہیں جنوری سے اب تک ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2618 ہو گئی نو ماہ کے دوران ڈینگی سے تین افراد جانباک ہوئے جبکہ کانگو وائرس نے بھی روان سال 11 جانے لے لی میکمہ صحت بلوچستان کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں روان سال اب تک ڈینگی کے 2618 کیسز سامنے آئے ہیں 1723 کیسز زلہ کیج 852 کیسز زلہ گوادر سے اور 43 کیسز زلہ لس بیلا سے آئے ہیں جن میں سے تین مریض جانبھاک ہوئے ہیں ان تین ازلہ میں پچھلے دو روز کے دوران ڈینگی سے متاثرہ اکھیانوے مریض مختلف اسپتالوں میں داخل کیے گئے ہیں بلوچستان میں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر محکمہ صحت نے زلہ لس بیلا میں ٹی میں بجوادی ہیں جنہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے محکمہ صحت کے کام کو توقع ہے کہ زلہ لس بیلا میں ڈینگی پر جلد ہی قابو پا لیا جائے گا پشاور آئی کوٹ نے بدھ کو پشتون تافز مومنٹ کے رہنماؤں اور دونوں عراقین قومی اسمبلی کو زمانت پر ریا کرنے کا حکم دیا تھا محسن داور اور علی وزیر کو چھبیس مئی کو شمالی وزیرستان میں فوج کی چیک پوسٹ پر ہونے والے جڑپ کے بعد گرفتار کیا گیا تھا پاکستانی فوج کے ترجمان کے مطابق محسن داور اور علی وزیر کی قیادت میں مظاہرین نے ایک دہشتگرد کو چھڑوانے کے لیے فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا پشتون تافز تحریک کا داور تھا کہ پاکستان کی فوج نے ان کے پرامن احتجاج کے دوران مظاہرین پر گولیاں برسائیں دونوں عراقین پر فوج پر حملے اور ریاست مخالب سرگرمیوں کے لزام میں مقدمات درج کیے گئے تھے خڑ کمر کے لاکے میں ہونے والی جڑپ میں تیرہ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے زمانت پر ریائی کے باوجود پشاورائی کوٹ کے بنو بینچ نے دونوں عراقین اسمبلی کو پابند کیا ہے کہ وہ ار افدہ متعلق اتانے میں ریپورٹ کریں گے اور اپنی سرگرمیوں سے متعلق آگاہ کرتے رہیں گے یمن میں متعلق حسی باغیوں نے سعودی سرزمین پر تمام حملے روکنے کا اعلان کیا ہے اپنے ملک میں جنگ کے خاتمے کی غرص سے یہ اعلان جمعے کی شب کیا گیا اسی باغیوں کی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے اس فیصلے کے رد عمل میں ریاد حکومت بھی کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کرے گی المشات کی تقریر یمن پر اسی باغیوں کی چڑھائی کے پانچ برس مکمل ہونے کے موقع پر جمعے کو ملیشیا کے اپنے ہی المسیرہ ٹیلیویجن پر نشر کی گئی ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران پر عملہ کرنے والا کوئی بھی ملک خود میدان جنگ بن جائے گا پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے ہفتے کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی صورتحال سے نمتنے کے لیے تیار ہے سلامی نے خبردار کیا کہ ایرانی سرزمین پر کسی قسم کی جاہریت کو برداشت نہیں کیا جائے گا سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملوں کے تناظر میں ان دنوں خلیج فارس میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے امریکہ نے ریاد حکومت کی اس درخواست پر اپنے مزید فوجی سعودی عرب روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر دفاع مارک اسپر نے جمعہ کی شب بتایا کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں اضافی امریکی دستوں کو تائناتی کی منظوری دے دی ہے ان کے بقول امریکی دستے وہاں دفاعی مقاصد کے لیے بیجے جا رہے ہیں امریکی فیصلہ سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملوں کے تناظر میں کیا گیا ہے وزیر دفاع نے کہا کہ طوام شبائد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان عملوں میں ایران کا ہاتھ تھا تاہم ایران ان الزامات سے انکار کرتا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے یوکرائن کے نئے صدر سے اس سال موسم گرمہ میں یہ درخواست کی تھی کہ وہ سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے بیٹے کے حوالے سے تحقیقات کریں جو ایک یوکرائنی گیس کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا مبینا طور پر یہ گفتگو ایک ٹیلی فون کال پر ہوئی تھی اس بات کا انکشاف ایک شخص نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کیا ہے ٹرمپ مخالف سابق امریکی نائب صدر نے اس سکینڈل پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے صدر ٹرمپ کی جانب سے طاقت و اختیار کا ناجائز استعمال قرار دیا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو خبریں پیش کیے حکیم بلوچ نے اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں سنتے رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو موسیقی